جی بسم رحمان رحیم ناظرین میرا نام سے شان رضا ہے اور سب سے پہلے میں اتحادل سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں ناظرین آج کی جو اہم خبر ہے اس کی جانب پڑھیں گے آج کا جو ویلوک ہے وہ بہت اہم ہے کیونکہ آج کی جو تازہ پنیوں کو صورتحال ہے اس سے ہم آپ کو جو ہے وہ اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے اور کیا خبریں ہیں کیا اہم خبریں ہیں آج کا ویلوک جو ہے وہ جگر ریسٹورنٹ چینیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے جگر ریسٹورنٹ یعنی روایتی اور دیسی کھانوں کا مرکز تو ناظرین بڑھتے ہیں اہم خبروں کی جانب تو آج کی جو اہم خبریں ہیں اس میں آہ سب سے اہم خبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت لانگ مارچ چل رہا ہے اور آہ پاکستان تحریک انصاف آہ کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان جو ہے وہ آہ اسلامباد کی طرف جو ہے وہ روانہ ہیں اور آہ ساتھ ہم آپ کو فٹیجز دکھا رہے ہیں یہ لانگ مارچ آہ مارچ کے جو ہے وہ لائیف آہ جو فٹیجز ہیں جو مناظر ہیں وہ ہم آپ ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں اب صورتحالی یوں ہے کچھ کے ابھی کچھ دیر پہلے ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی جس میں آہ خبر آہ ایک نیجی چینل کی طرف سے جو ہے وہ نشر کی گئی تھی جس میں آہ بتایا گیا کہ انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ ملک بھر میں موتل جو ہے وہ کی جا رہی ہے جبکہ سوالے سے پی ٹی اے نے تردید کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ بالکل بھی ابھی تک کوئی ہمیں ہدایت جو ہے وہ موصول نہیں ہوئی ہے آہ انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ کوئی آہ ہم نہیں بند کر رہے ہیں کچھ علاق ایسے جو ہے وہ آہ پرابلمز کچھ آئی ہیں لیکن اسے جلد جو ہے وہ حل کر لیا جائے گا آہ یہ کہنا ہے پی ٹی اے کا اور کیونکہ اہم خبر ہے انٹرنیٹ سرویس جو ہے وہ سارا آپ کو آپ جانتے ہیں کہ آج کل آہ سوشل میڈیا کا میڈیا کا دور ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اس وقت موبائل فون پر بیٹھا ہے تو آج کی جو ہے وہ آہ ایک افسوسنا خبر بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں افسوسنا خبر یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انسطاف کے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ دو آ آہ جو ورکرز ہیں وہ کنٹینرز ہٹاتے ہوئے چو ہے وہ پل سے گر کر چو ہے وہ آہ جہاں بھاک ہوئے ہیں اور آہ پل سے کنٹینرز چو ہے وہ ہٹائے جا رہے تھے اور آہ دریائے سندھ کا مقام تھا جہاں سے آہ دریائے سندھ سے اوپر سے مطلب اوپر پل تھا جہاں آہ یہ افسوسناک واقعہ چو ہے وہ سامنے آیا ہے اور آہ کنٹینرز کو ہٹاتے ہوئے دو آہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں آہ وہ گر گئے اور گر کر چو ہے وہ جہاں بھاک ہوئے ہیں اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ آہ ملک بن میں خاص طور پر جو پنجاب کی صورتحال ہیں ہم پنجاب کی صورتحال پر بات کریں گے لاہور کی جانے بڑھیں گے لاہور کی کچھ صورتحال جو ہے وہ دن بھر کچھ یوں رہی آہ کہ آزادی مارچ کو آہ جو آہ کے جو شرکہ تھے ان کو روکنے کے جو ہے وہ پولیس کی جانب سے کوشش کی گئی اس دوران پولیس اور جو پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ بتیس چوہ کے قریب جھڑپ بھی ہوئی باہرحال آہ اس پر بھی بات کریں گے سارے معاملے پر بات ہوگی وہ آج کی میں جو آہ اہم خبریں ہیں وہ آپ کو پہلے بعد میں جس پہ تفصیل سے بات کریں گے سب سے اہم جو خبریں ہیں وہ آپ کو میں جو ہے فیلحال آہ اپ ڈیٹ کر رہا ہوں دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو آہ کافلہ ہے آہ عمران خان جو ہیں ان کے قیادت میں ڈی چوک کی طرف جو ہے وہ رواں دواں ہیں اب جو صورتحال ہے اس وقت کی جو مجودہ جو صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے اس وقت آہ جو سابق بزر آزم عمران خان جو ہیں وہ اس سے کافلے کی جو قیادت کر رہے ہیں اور انہوں نے ہیلیکوپٹر پر جو ہے وہ اینٹری دی اور وہ مناظر بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں آپ کو کنٹینر پر جو ہے وہ آہ موجود ہیں اور ڈی چوک جو ہے وہ پہنچیں گے مختلف شہروں سے تولیوں کی شکل میں جو ہے وہ کافلے روانہ ہوئے کیونکہ آہ پکڑ دکڑ چل رہی تھی اس دوران چونکہ دفعہ ایک سو چوالیس جو ہے وہ نافذ ہے اور اس سے بچنے کے لیے جو پیٹی آئی کے ورکرز ہیں انہوں نے مطلب جہاں کافلے روانہ ہونے تھے وہاں پر تولیوں کی شکل میں دس دس پدرہ پدرہ بیس پیس لوگ جو ہیں وہ کر کے آہ کاروں پہ بجائے بسوں کے وہ اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ روانہ دماغ ہیں مختلف شہروں سے جو ہے وہ آہ ورکرز جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے اس دوران پکڑ دکڑ بھی ہے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کل کے ویلاغ بھی ہم نے بتایا تھا کہ کہاں کہاں کتنے لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہوئے اور سولہ ایم پیو کے تحت جو ہے ان کو آہ جیل منتقل کیا گیا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو لوگ مارچ ہے وہ روانہ دماغ ہے اپنی منزل کے جانے منزل جو ہے وہ ڈی چاک ہے اور ڈی چاک پر جو ہے وہ آہ پاکستان طریقہ انصاف کے شیئرمین عمران خان جو ہے وہ پہنچیں گے اور وہاں ستاب بھی کریں گے اور اپنے مطالبات جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے اس وقت جو صورتحال ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آج دن پر ہم نے دیکھا کہ لاہور میں جو ہے وہ چھڑپے ہوئیں پولیس اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کے درمیان جو ہیں وہ تصادم ہوا مختلف جگہ سے فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف شہروں سے جو کافلے ہیں یا آپ جو کیونکہ کچھ ایسے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں سے پنجاب کے جو چھوٹے شہر ہیں وہاں دوریوں کے شکل میں جو ہیں لوگ اسلام آباد روانہ ہوئی کچھ لوگ جو ورکرز تھے وہ پہلے ہی پہنچ چکے تھے باقی جو ورکرز ہیں وہ آج صبح جو ہیں وہ روانہ ہوئے صورتحال یہ ہے کہ ایک واقعہ جیسے ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا کہ پنٹینرز کو اٹھاتے ہوئے بھی دو پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ جہاں بھاق ہوئے ہیں ابھی اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ورکرز جو ہیں وہ کافی حد تک نکل چکے ہیں مختلف شہروں سے اسلام آباد کی طرف جو ہیں وہ روانہ دمائے ہیں تو راضی ہم چاہتے تھے کہ ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں آج کی تازہ ترین جو اس وقت کی جو خبریں ہیں ان سے کیونکہ خبریں تو صبح سے ہر لمحے بعد ایک بریکنگ جو ہے وہ آ جاتی ہے ہر لمحے بعد آدھے گھنٹے گھنٹے بعد کو بریکنگ آ جاتی ہے اہم جو خبریں ہم چاہتے تھے کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہاں میں آپ کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ خبر آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ اٹک میں جو ہے وہ پولیس بین جو ہے وہ حادثے کا شکار ہوئی اُڈٹ گئی جس میں دو جو پولیس اہلکار ہیں وہ شہید ہوئے جبکہ اکیس کے قریب پولیس اہلکار جو ہے وہ شدید زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر جو ہے وہ علاج کے لیے اسپطال جو ہے متقل کیا گیا تاہم اس حادثے میں جو ہے وہ دو پولیس اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے دھائی افسوسناک یہ حادثہ جو ہے وہ اٹک میں پیش آیا جو ناظرین آج کے ویلوگ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار لازمی دی جائے گا یہ روزانہ ہم جو ویلوگ کرتے ہیں وہ جگر ریسٹورنٹ جگر چائنیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے کرتے ہیں جگر ریسٹورنٹ جہاں پر آپ کو روایتی اور دیسی کھانے ملتے ہیں چائنیز کھانے ملتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں مزے مزے کے چو ہے وہ پکوان کھانا اپنے من پسند دیتا پکوان کھانا تو ایک بار آپ لازمی آپ کا روک کریں یہاں پر آپ کو ملیں گے من پسند پکوان جنہیں کھا کر آپ خوب لطفاً دوز ہوں گے دوستوں کے ہمراہ روک کریں فیملی کے ہمراہ روک کریں اور مل بیٹھ کر چو ہے وہ گپ شپ بھی کریں اچھا محول ہے یہاں پر آ کر آپ کو چو ہے وہ مطلب ایک اچھا احساس تھی مناظر آپ تک کے لئے مجھے اجازت دیں